مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سلسل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ترجمہ با آواز محمد بیعہ الحق عزیز الرحمن تیمین اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور جلوت و خلوت میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو مسلمانوں اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں چنانچہ جس نے ان کے دعوت قبول کی وہ ہدایت کے روشنی میں آگیا اور جس نے ان کے دعوت ٹھکرائی اور جہالت کے اندھیرے ہی میں رہا اور اپنے نفس اور اس کے کمالات سے بے خبر رہا بے شک دین اور آخرت سے غفلت و بے پروائی تمام برائیوں کی جڑھے اور دلوں کے بڑے مراز میں سے ہے اس کی وجہ سے بندہ دنیا و آخرت کی بھلائی اور ان میں نعمتوں کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور بندے کے اندر کمی و کتاہی اسی دروازے سے آتی ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں سے حد و پیمان لے رکھا ہے کہ تنہا وہی ان کا رب اور معبود ہے تاکہ وہ غفلت کا عدر پیش نہ کر سکے اور غفلت کا عدر ختم کرنے کے لئے قرآن بھی نازل کیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ غفلت برتنے والو میں سے ہوں چنانچہ ارشاد ربانی تعالی ہے کہ اور غفلت برتنے والو میں سے نہ ہو جا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کے ذریعے سے اس سے پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آجزی اور سستی سے کنجوسی اور بڑھاپے سے دل کی سختی اور غفلت سے اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ڈرائے سے پہلے کہ وہ اپنی غفلت پر پشمان ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں غفلت سے بیدار کرنے کے لئے حساب کتاب کے قریب آنے سے خبردار کیا ہے کہ لوگوں کے لئے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں موہ موڑنے والے ہیں اور ان لوگوں کی مضمت کی ہے جو دنیا میں تھاٹ باٹ کا تو علم رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غفلت کا شکار ہے ہر امت جس میں ڈرانے اور تذکیر اور تنبیہ کرنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا وہ غفلت کا شکار ہو گئی ارشاد باری تعالی ہے تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا انہیں نہیں ڈرائے گئے اور وہ غافل رہ گئے اور اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ اس کی آیات سے غافل ہیں غفلت کے اسباب میں سے دنیا کی محبت اسے لگاؤ اور اس کی محبت کو آخرت پر ترجیح دینا ہے کسی دانشور کا قول ہے جو دنیا کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اس کے دل کی بصیرت اس غفلت کے بقدر ماند پڑ جاتی ہے تلاوت قرآن پاک اور اللہ کے ذکر سے روگردانی غفلت اور دل کی موت کا موجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو سے یاد نہیں کرتا ہے زندہ اور مردہ کیسی ہے غفلت اور سستی برتے ہوئے مسلسل جمعہ چھوڑ دینا غفلت کا باعث بنتا ہے اسی طرح غافل لوگوں کی صحبت بھی غفلت تک لے جاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غافلوں کی صحبت تابداری اور ان کی بات ماننے سے منع کیا ہے ارشاد ربانی ہے وہ شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے یہ دھوکے میں پڑنے کی قبیل سے ہے کہ آدمی کوئی برائی کرے پھر اسے کوئی نعمت ملے تو یہ گمان کر بیٹھے کہ اسے معاف کر دیا گیا ہے بساوقات اپنے مال و جسم کی سلامتی دیکھ کر سمجھے کہ اسے کوئی سزا نہیں ملی ہے اسے کیا پتا کہ عذاب و سزا سے لا پروائی بہت بڑی سزا ہے غفلت سے محفوظ رہنا مشکل کام ہے بساوقات اس کا شکار متقی آدمی بھی ہو جاتا ہے لیکن بہت جلد وہ متنبع اور خبردار ہو کر توبہ کر لیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے یقینا متقی لوگ جب انہیں شیطان کے طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں غفلت سے بیداری خیر و نیکی کیا سبب کی سب سے پہلی چابی ہے اور یہ بیداری اللہ تعالی اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے حاصل ہوتی ہے اور غفلت سے بیدار کرنے والی اشیاء میں سے اللہ تعالی کی عظیم کتاب کی تلاوت بھی ہے یہ لوگوں کے لئے وضاحت ہے اور متقیوں کے لئے سراسر اہدایت اور نسیت ہے غفلت سے نجات دینے والی چیزوں میں سے پانچوں نمازوں کی پابندی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شیص ان پانچ فرد نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے تحجد کی نماز اگرچہ تھوڑی سی آیت کے ساتھ ہی ہو غفلت سے پاک کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دس آیات کے ساتھ قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے قرآن و حدیث کے حلقات اور علم کی مجلسیں دلوں سے غفلت کو ختم کرتی ہے ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں لکر کی مجالس فرشتوں کی مجلسیں ہیں غفلت و بےہودگی کی مجالس شیطان کی مجلسیں ہیں اب بندے کو اختیار ہے تو کس کو پسند کرتا ہے اور کونسی مجلس اس کے ہاں مقدم ہے کیونکہ وہ دنیا و آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا غفلت بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک حجاب و پردہ ہے ذکر الہی اس پردے کو ہٹاتا ہے اور شیطان کو دور بھگاتا ہے رشاد باری تعالی ہے اور اپنے رب کو اپنے دل میں آجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر صبح و شام یاد کر اور غافلوں میں سے نہ ہو عبادات کو ان کے اوقات میں ادا کرنا جن میں لوگ لا پروائی برتے ہیں غفلت سے نجات کا سبب ہے توبہ دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے اور غفلت سے حفاظت کا سبب ہے اسی طرح شابان مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگ روزہ رکھنے سے غافل ہوتے ہیں اس لئے اس مہینے کے روزے کی خصوصی فضیلت ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے یعنی سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے اسے ترمیلی نے روایت کیا ہے موت خاموش نصیحت ہے اس کو بکثرت یاد کرنا دل کی اصلاح کا باعث ہے اور غفلت سے نجات کا ذریعہ ہے شیطان ہمیشہ بندے کی غفلت کا منتظر رہتا ہے یہاں تک کہ دل کو ڈھاپ کر اندھا کر دیتا ہے چنانچہ اس کا غافل دل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے غافل رہتا ہے اسے یہ سزا ملتی ہے کہ اس کی بصیرت ہی ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ اللہ اور اس کی آیات کی معرفت سے اور حق و باطل کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے اور جب آدمی شدید غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو نہ وہ صحیح چیز کو سمجھتا ہے اور نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے اور نہ یہ قل سے کام لیتا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے ان کے دل ہی جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں اور ان کے آنکھیں ہی جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہی جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں یہ لوگ چپائیوں جیسے ہیں بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہی ہیں جو بلکل غافل ہیں اور یہ غفلت بندے کی ہلاکت اور اس سے اللہ تعالیٰ کی انتقام کا سبب بنتی ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے تو ہم نے ان سے انتقام لیا پس انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل تھے اور اللہ تعالیٰ نے غافل لوگوں کو جہنم کی دھمکی دی ہے اور قیامت کے دن ان کے دلوں پر پڑا غفلت کا پردہ ہٹایا جائے گا اور وہ جس کا انکار کرتے تھے اسے دیکھ لیں گے بلا شبا یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا سو ہم نے تو سے تیرا پردہ دور کر دیا تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے وہاں وہ اپنی غفلت کے اعتراف کریں گے اور اس پر شرمندہ ہوں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا ہائے ہماری بربادی بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے اور جب آگ میں داخل ہوں گے تو اپنی غفلت پر دوبارہ سے ایک بار پھر پشمانی کا اظہار کریں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے ہائے ہماری بربادی بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے مسلمانوں غافل سے اللہ بے خبر نہیں ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے تیرا رب اس سے جو تم عمل کرتے ہو غافل نہیں ہے غفلت اور خواہش نفس برائیوں کی جڑھ ہے اللہ اور آخرت سے غفلت بھلائی کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور خواہش نفس شر کا دروازہ کھولتی ہے اور جس قدر دل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اسی قدر مسئیبتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دوری کے مختلف مراتب ہیں بات دوسروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں گناہ سے گلو خلا سے غفلت سے چھٹکارے کے بغیر ممکن نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پس دوڑو اللہ کے طرف یقیناً میں تمہارے لئے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ عز و جل میرے لئے اور آس سب کے لئے قرآن و سنت کے بابرکت بنایا اور ان میں موجود آیتوں اور حکمتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے میں نے جو کہا آپ نے سنا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں آپ بھی طلب کریں بے شکو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اس کے احسانات پر اور شکر ہے اس کی توفیق اور نعمات پر اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں حصول ہے بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل آپ پر آپ کے آل پر آپ کے ساتھیوں پر مسلمانوں شیطان بندے پر غفلت حائش نفس اور غصے کی راہ سے داخل ہوتا ہے دل پر زنگ بھی غفلت اور گناہ کی وجہ سے لگتا ہے اور استغفار اور ذکر الاج سے اس کو جلا ملتی ہے دل کے سلامتی کے نشانیوں میں سے یہ ہے تو ہمیشہ انسان کو بھارتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف ارجو کر لے اس کی طرف جھو جائے اور اس کے ساتھ جڑ جائے جو اپنے نفس سے غفلت برتے گا اس کے اوقات دائے ہو جائیں گے اور وہ سخت حسرتوں کا شکار ہوگا لہذا گزر اوقات کے باقی اوقات سے تلافی کر لو جو اپنی باقی عمر کے اصلاح کر لے اس کی مادے کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں قل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ حساب و عطاب کرتا رہے اس کی راہ درست کر لے غلطیوں کی تلافی کرے اور جو اعمال دن کو سرزد ہون پر رات میں غور کرے ابن حبان فرماتے ہیں مرتبے کے لحاظ سے سب سے قل مند وہ ہے جو ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے پھر یہ جان لیں کہ اللہ تعالی نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے چنانچہ یہ قرآن کریم ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشت نبی پر درود بھیجتے ہیں ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرماؤ یا اللہ خلفائر عاشدین ابوبکر عمر عثمان علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کی بلکہ تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کے بارش کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس حضور غلبہ اتا فرماؤں شرکہ اور مشرقوں کو دلیل فرماؤں دشمنان دین کو تحسن حس کر دے یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلام مالک و نامان اور خوشحالی کے گھوارہ بنا دے یا اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی احد کو اپنے پسندیدہ امور کے توفیق دے انہیں نیکی تقویٰ کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اور تمام مسلم حکمرہ کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیری شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے توفیق اتا فرماؤں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیت دے اور آخرت میں بھی بھلائیت آفرما اور عذاب جہنم سے نجات دے اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ تعالی لکا بھلائی کے اور اقرابتداروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا اور بے حیائی کے کام و ناشاست حرکتوں اور ظلم زیادتی سے رکتا ہے اور خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو